ٹی وی سیریل انوکمہ کے آج کے اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گا کہ برخہ انکش کی نازائز بچے رومل کو گھر سے باہر جانے کو کہتی ہے برخہ رومل سے کہتی ہے کہ تم جو بھی ہو تم اس گھر سے نکل جاؤ لیکن تب ہی انوش برخہ کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس طریقے سے کسی بچے سے بات نہیں کر سکتی تب ہی انوپمہ بھی انوش کا ساتھ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اس بچے کو لے کر جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ ہم شاند دماغ سے کریں گے کیونکہ گصے میں لیا ہوا کوئی بھی فیصلہ اس بچے کے بھوشے کو خراب کر سکتا ہے ہمیں بہت ہی سو سمجھ کر فیصلہ لینا ہوگا کیونکہ اس بچے کا بھوشے ہمارے فیصلے پر نربر کرتا ہے اور انوپمہ برخہ کو سمجھاتی ہے کہ یہ آپ پتی پتنی کا معاملہ ہے اس میں آپ ہم دونوں کو مت لائیے جو بھی فیصلہ ہوگا کل صبح سو سمجھ کر ہوگا ابھی کے لیے سب شاند ہو جائیں اس کے بعد دکھایا جائے گا کہ شاہ پریوار میں سبھی لوگ کافی پریشان ہیں یہ سوچ کر کہ برخہ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت ہی گلت ہو رہا ہے با کہتی ہے کہ برخہ اپنی جگہ بلکل صحیح ہے برخہ کا اس بچے کے ساتھ نہ رہنے کا فیصلہ بلکل صحیح ہے بھگوان نہ کرے کل کو یہ سب ہمارے گھر میں ہو جائے ونراج اپنی کوئی نازائز اولاد لے آئے تو کیا کعویہ اسے قبول کرے گی یا پھر کعویہ کا کوئی نازائز بچہ ہو تو کیا ونراج اسے قبول کرے گا باقی اس بات پر باپو جی باہ کو ٹوکتے اور کہتے ہیں کہ تو کس طریقے کا ایکزیمپل دے رہی ہے کم سے کم بولنے سے پہلے سوچا گر کہ تو کیا کہہ رہی ہے اور کس کے لیے کہہ رہی ہے لیکن تب ہی ونراج اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میرے کرموں کا فل ہے میں نے انپما کے ساتھ بہت برا کیا اور اسی لیے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تب ہی باہ کہتی ہے کہ تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے ونراج کہتا ہے کہ بس من میں آیا اس لیے کہہ دیا اور وہ وہاں سے ہی جانے لگتا ہے ونراج کے اس بات سے سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اس کے بعد باہ ونراج سے کہتی ہے کہ میں تیری اور کعویہ کی نظر اتار لیتی ہوں اور ساتھی ساتھ بچے کی بھی تب ہی ونراج باہ کو منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں میں اندر کمرے میں جا رہا ہوں ونراج اپنے کمرے میں جاتا ہے اور بیڈ پر ایک بیوی فریم دیکھتا ہے اور اس پر ونراج اور کعویہ لکھا ہوتا ہے ونراج کا من گسے سے اس فریم کو توڑنے کا کرتا ہے لیکن وہ رک جاتا ہے اور من ہی من رونے لگتا ہے کعویہ کمرے میں آتی ہے اور ونراج کی یہ حالت دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ ونراج سے بات کرے کاویا ونراج سے کہتی ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر تھا اس لیے ونراج کاویا کو دیکھتا ہے اور وہ گصت سے کار کی چاوی اٹھا کر گھر سے باہر نکل جاتا ہے وہیں دکھایا جائے گا کہ کپاڑیا ہاؤس میں برخہ ادھک کے سامنے بہت رو رہی ہے برخہ ادھک سے کہتی ہے کہ میں مہان نہیں ہوں میں اپنے پتی کی نازائد اولاد کے ساتھ نہیں رہ سکتی میں نے بہت مشکل سے خود کو سمالا تھا جب انکش نے مجھے چیٹ کیا تھا میں آج بھی اس کے چیٹ کو بھلا نہیں پائی ہوں اور انکش کا کہ بچہ اگر اس گھر میں رہے گا تو مجھے بار بار انکش کو مجھے دیا ہوا دھوکہ یاد آئے گا میں ایسے نہیں رہ پاؤں گی مجھے اس بچے سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن میں اس بچے کے ساتھ نہیں رہ سکتی کوئی میری بھی سچویشن کو سمجھے ادھک کافی پریشان ہوتا ہے اپنی بہن کو اس قدر روتے بلکتے دیکھ اس کے بعد ادھک رومل کے کمرے میں جاتا ہے جہاں وہ فون دیکھ رہا ہوتا ہے اور ادھک آ کر اس کی کالر پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو یہاں سے نکل جا تو اس گھر میں نہیں رہ سکتا تب ہی رومل ادھک سے کہتا ہے کہ تم میرے جو بھی ہو میرے ڈیڈی جو کہیں گے میں وہ کروں گا مجھے بھی اس گھر میں اور اس پریوار میں رہنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کوئی بھی سمجھدار انسان اس پریوار کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا مجھے بس اپنے منتلی کھرچے سے مطلب ہے اس کے علاوہ مجھے تمہاری فیملی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لیکن تب ہی انکوش آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ادھک نے رومل کی کالر پکڑی ہوئی ہے اور وہ ادھک پر چلانے لگتا ہے اس کے بعد میں پوری کپاڑیا فیملی اکھٹی ہو جاتی ہے ادھک پر جب انکوش گشسہ کرتا ہے تو برخہ اس پر چلاتی ہے اس کے بعد میں واپس سے سارا ڈراما شروع ہو جاتا ہے اور برخہ رومل کو گھر سے باہر جانے کے لئے کہتی ہے انکوش کہتا ہے کہ رومل جب 18 سال کا ہو جائے گا تو میں ویسے بھی اسے US پڑائی کے لئے بھیج دوں گا بس 18 سال تک میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں برخہ کہتی ہے کہ میں صبح تک کسی بھی فیصلے کا انتظار نہیں کر سکتی جو بھی فیصلہ کرنا ہے ابھی کرو انوج اور انوپما اس جھگڑے سے پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ رومل کہیں نہیں جائے گا کپاڑیا ہاؤس میں ہی رہے گا اور اس کے بعد میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ابھی کے لئے رومل کپاڑیا ہاؤس میں ہی رہے گا انوپما برخہ سے کہتی ہے کہ بھابی میں نے صبح تک انتظار کرنے کے لئے کہا تھا کہ سو سمجھ کر کوئی فیصلہ لیا جائے گا لیکن آپ کو زد ہے اور زد کا فیصلہ اب یہی ہے اس کے بعد آنے والے اپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ونراج آدھی رات کو انوپما سے ملنے آئے گا ونراج انوپما سے کہے گا کہ جب تمہیں میری چیٹنگ کے بارے میں پتا چلا تھا تو تم نے کس طریقے سے اسے ہینڈل کیا تھا کیونکہ میں اسے ہینڈل نہیں کر پا رہا ہوں ونراج اور انوپما کو بات کرتے ہوئے انوش دیکھ لے گا اور انوش انوپما سے پوچھے گا کہ اتنی رات کو ونراج کیوں آیا تھا اگر منسٹری آف بولیوڈ کو آپ نے ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں فالو کریں